جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیشنل ایم ڈی کیٹ دو ہزار بیس جو کہ پہلے پندرہ نومبر کو ہونے والا تھا وہ سیندھ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق اسے پوسٹ پون کر دیا گیا تھا تو اب دوبارہ سے ایک اور نئی ڈیٹ دی گئی ہے کہ کب دوبارہ نیشنل ایم ڈی کیٹ ہوگا اس کی ڈیٹ اب فینلائز کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ریجسٹریشن کے حوالے سے پی ایم سی نے کیا بتایا ہے یہ ساری ڈیٹیل اور فائنل ڈیٹ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں جی ہاں سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیشنل ایم ڈی کیٹ جو کہ پندرہ نومبر کو ہونے والا تھا پھر اسے کینسل کر دیا گیا اس کے بعد اب دوبارہ سے نیا اعلان کر دیا گیا کہ جو نیشنل ایم ڈی کیٹ ہے اس کی جو فینل ڈیٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی 29 نومبر کو ہے جی ہاں اسی مہینے کی 29 تاریخ کو پہلے پندرہ تاریخ کو تھا پھر اسے کینسل کر دیا گیا اب پھر سندھ ہائی کورٹ کے ہدایت کے مطابق اسے 29 نومبر رکھا گیا اب فائنل ڈیٹ جو ہے نیشنل ایم ڈی کیٹ کی وہ 29 نومبر ہے جو کہ پی ایم سی نے بتائی ہے اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے 6 یعنی کہ 6 نومبر تک اپنی ریجسٹریشن مکمل کر دی تھی فیس بھی جمع کروا دی تھی ان کی ریجسٹریشن وہی چلی گی اسی ریجسٹریشن کی بیس پہ وہ 29 نومبر کو جو انٹری ٹیسٹ ہوگا اس میں وہ بیٹھنے کے اہل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ وہی ایڈمٹ کارڈ ہوگا یا وہی رول آبر سلپ وہ استعمال کر کے اپنے نیشنل ایم ڈی کیٹ میں وہ پارٹیسپیٹ کر پائیں گے اس میں آپی ہر ہو پائیں گے باقی جو آپ کی جو سینٹرز تھے وہ وہی ہوں گے جو کہ آپ کو لسٹ پہلے بتا دی گئی ہے صرف ڈیٹ جو کینسل کی گئی تھی صرف ڈیٹ چینج کی گئی ہے جو کہ اب 29 نومبر کو آپ کا ٹیسٹ انشاء اللہ تعالی لیا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ نیچے کومیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر مزید کوئی اپ ڈیٹ سامنے آئے گی تو ہم فوراں آپ تک پہنچا دیں گے اس ویڈی کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے تاکہ سٹوینٹس تک یہ انفرمیشن پہنچ سکے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ